ایک جوہری تھا سنیارہ تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے رات کو جمکتا ہے اور اس وقت دنیا کی اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے خیر اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے دل میں لالچ آگئے تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے یہ راتیں ہیں تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں اس نے کہا واہ واہ کیا اچھا ہوا میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں تو چلو اکٹھا سفر ہوگا وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے خوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے اس کا دل آگیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت یہ موتی چورانا چاہتا ہے لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا آج ہے یہ کوئی بات سفر چلتا رہا رات ہوئی جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا اس نے بھی اپنی کمیز اتار کے لٹکا دی اس جوہری نے بھی اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال گیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا جب یہ خراتے لینے لگا تو چور اٹھا اس کا سامان کا ٹولہ اس کی جیبیں دیکھی سارا دیکھتا رہا خیر دن چڑ گیا جوہری اٹھا اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں بات کی وہ آپ کے موتی کی چمک شمک نظر نہیں آئی رہا تھی تو وہ ہس کے کہنے لگا نہیں میرے پاس ہی تو تھا اور جیب سے نکال کے سامنے رکھ لیا دل ہی دل میں بڑا حیرت ادا ہوا میں نے تو سارا کٹولہ یہ اگر کہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا چلو آج سے اگلا دن آیا تو پھر اس نے کمیز اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کہ اس کی کمیز میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہوگا سے دیا یہ ساری رات اس کے سامان میں اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا اور وہ مزے سے سویا رہا صبح اٹھا اور نظر بچا کے اپنی جیب میں ڈال لیا ناشتے پہ پھر بات کی کہ وہ آج بھی کوئی چمک شمک دکھائی نہیں دی اس نے کہا میرے پاس ہی تھا جیب میں ہاں ڈالا اور سامنے رکھا بنا حیرت زدہ ہوا دل ہی دل میں زوجہ چلو کالی سے گئی اس نے پھر ایسے کیا اور یہ سائی داد اس کا سامان دولتا رہا پوری تفصیل کے ساتھ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے اپنی جیب میں وہ موتی رکھ لیا تھا تو اس نے کہا وہ رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ چمک دا ہے کہاں وہ ڈبیا میں رکھا ہے اس لیے چمک دکھائی نہیں دی تھا تو میرے پاس ہی جیب میں ہاں ڈال سامنے رکھ لیا اس سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں روز اس کی جیب پھٹولتا ہوں سامان بھی دیکھتا ہوں یہ رکھتا کہاں ہے میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہمسفر نہیں تھا میں چور تھا میں تم کو بتا رہا ہوں اب آپ میرے بھی استاد نکلے مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے میں ساری رات پھٹولتا رہا اور تین دن پھو گئے مجھے میں نے کوئی گوش آنے چھوڑا آپ کا سامان کھول کھول کے دیکھا ہے آپ کا لباس اُلٹ کھولٹ کے دیکھا لیکن مجھے بلا ہی نہیں ہے رکھتے کہاں تھے مجھے یہ تو بتاؤ اس نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا بلے شاہ اڑ دیاں پھڑنے جڑا کاربیٹ ہے انہوں پڑے آئی نہیں کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے اور ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو اندر اتر ہوگے تو اس کا سراغ مل جائے گا نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یارنو اپنے اندر وچ جب اپنے اندر اتر ہوگے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا عرفانِ ذات ہوگا تو پھر عرفانِ الٰہی نصیب لیکن ہم دائیں بائیں ڈھونڈنے نکلے لیکن اپنے اندر اتر کے نہ دیکھا تو سراغ زندگی ملتا ہی تب ہے جب اس کی چوکھٹ پہ جھگنا بندہ سکھ جاتا ہے تو اس کی چوکھٹ پہ جھک کر کے زندگی کی سرگلندی حاصل کیجئے اور مقصد زندگی حاصل کی موسیقی لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ موسیقی